ڈیشنل ٹی ٹوئنٹی کے اوپر ایک خصوصی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں سب سے زیادہ امپیکٹ کریٹ کرنے والے پلئیر کون سے تھے بات کریں گے سیگمنٹ میں ان کی ڈیائیڈویں کے حوالے سے جنہوں نے اپنی پرفارمنسز سے سب کو کر دیا حیران السلام علیکم آداب آزائے دوستو اور ڈیشنل ٹی ٹوئنٹی کے اوپر ایک خصوصی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کا بزبان احمد نجیب نیشنل ٹی ٹوئنٹی خوب دھوم دھڑکے سے ہوا اور اختتام بھی اس کا ہو گیا آج ہم پہلے سیگمنٹ میں نگاہ ڈالیں گے کہ سب سے زیادہ امپیکٹ کریٹ کرنے والے پلئیر کون سے تھے سو چلتے ہیں امپیکٹ پلئیرز کی جانب امپیکٹ پلئیرز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے حیدر علی کی انہوں نے اس نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں بھی خوب دھومے دار ایننگز کے لی چوکے چھکے خوب لگائے اور اپنی ٹیم کو اپنی پاور ہٹنگ سے جیتنے میں بہت زیادہ مدد دی تو یہ ہیں ہمارے پہلے امپیکٹ پلئیرز اگلے جس امپیکٹ پلئیرز کی ہم بات کر رہے ہیں اگر اس ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ امپیکٹ کسی پلئیر نے چھوڑا ہے تو وہ شاہین آفریدی ہیں دو مرتبہ اس ٹورنمنٹ میں پانچ کلائرز کو آؤٹ کیا اپنے نئے بول کے سکل کے ساتھ بڑے بڑے بیٹسمنٹ کو دھول چٹا دی اور اس ٹورنمنٹ کے اینڈ پہ ہائیس وکٹ ٹیکر بھی فنش کیا کے پی کو ٹائٹل جتوانے میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے ہاریس روہ پہ اگلا نام امپیکٹ پلئیرز کی لسٹ میں تھرو آؤٹ دا ٹورنمنٹ انہوں نے نئے بول کے ساتھ جہاں وکٹے لے کے دیں اپنے ٹیم کو وہیں پہ ڈیتھ پولنگ بھی انہوں نے بہت باکمال کی اور ایز سیکنڈ ہائیس وکٹ ٹیکر فنش کیا نیشنل ٹی ٹوین ٹی ٹورنمنٹ میں یقیناً ہاریس روہ ایک بیسٹ پولر رہے اس ٹورنمنٹ میں سوئے مقصود ہیں ہمارے اگلے امپیکٹ پلئیرز کی لسٹ کے پلئیر جنہوں نے پورے ٹورنمنٹ میں ساؤدرن پنجاب کے لیے کیا کمال کی ہٹنگ کی چوکے چھکے گراؤنڈ کے ہر اطراف لگائے لیکن ہائیلائٹیڈ ایننگز اف در ٹورنمنٹ رہی سوئے مقصود کے لیے جہاں پر ایک ڈو اینڈ ڈائی میچ میں انہوں نے میچ مینک ایننگز کھیل کے اپنی ٹیم کو پہنچا دیا سیمی فائنل میں سو کمال کر دیا سوئے بھائی اس بار آپ نے ہم بات کر رہے ہیں امپیکٹ پلئیرز میں خوشتل شاہ کی اس ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ چھکے بھی انہوں نے لگائے فاسٹس سنچری کسی بھی کھلاڑی کی پاکستان کے سرزمین میں یہ ریکارڈ بھی انہوں نے اس ٹورنمنٹ میں اپنے نام کیا اور پورے ٹورنمنٹ میں صدرن پنجاب کی ٹیم کے لیے خوب کنسسٹنسی کے ساتھ بڑی بڑی ہٹنگ کی اور سب سے پاور پیک کھلاڑی ہمیں دکھائی دیئے اس ٹورنمنٹ میں اب ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ شپیر رستم کی جانب اور بات کریں گے سیگمنٹ میں چھپیر رستم میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے زیشان ملک کی ناردھرن کی ٹیم کے لیے اوپننگ سلوٹ میں بہت زبردست اوپننگ کی انہوں نے چاہے فاسٹ پولر ہوں یا سپینر چھوڑا انہوں نے کسی کو بھی نہیں جو آیا اس کو چوکہ اور چھکا ہی لگایا عبدالر شفیق ہیں ہمارے اگلے چھپیر رستم اس ٹورنمنٹ میں پہلے ہی میچ میں سنچری بنا کر حیران کر دیا سب کو اور لے اڑے مین آف تا میچ کا ٹائٹل پورے ٹورنمنٹ میں سنٹرل پنجاب کے لیے مستقل مزاجی سے کرتے رہے پرفارم اور محنت کا صلح کچھ یوں ملا کہ ان کی سیلیکشن ہو گئی زمبابی کے خلاف سریز کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عبدالر شفیق کچھ ایسا ہی امپیکٹ چھوڑ پائیں گے جب ان کو موقع ملے گا زمبابی کے خلاف دانش پی وانٹ جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دانش عزیز کی جو سن کی ٹیم کے لیے کھیلے تو تھوڑا دیر سے لیکن جب کھیلے تو کیا کمال کھیلے دو ایسے میچ تھے جہاں بلکل سن کی ٹیم ہار کے قریب تھی لیکن اچانک سے ان کی پاور ہٹنگ نے میچ کا پانسائے پلٹ دیا اور جس کی وجہ سے خوب پذیرائی ملی ان کو فینس میں اور دانش عزیز یقیناً وان اف تا بیس چھپے رستوں ہے کہتے ہیں انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے لیکن یہاں سینٹرل پنجاب والا اخلاق زیادہ اچھا رکھلا سیکنڈ الیون سے پرفارمنس کی بیس پر ٹورنمنٹ کے بیچ میں پروموٹ ہوئے فرسٹ الیون میں اور آتے ساتھ ہی کیمیوز کھیلے انہوں نے سینٹرل پنجاب کے ٹیم کے لیے اور ایک میچ میں تو مین آف تا میچ کا ایوارڈ بھی لے اڑے اگر آپ میرے سے پوچھیں محمد اخلاق نہیں لگائے سو سینٹرل پنجاب کی طرح اپنا اخلاق بلند رکھیں چھپے رستوں میں اب ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی خاص لیکس پینر زاہد محمود کی اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ شاید اس ٹورنمنٹ میں سب سے اچھی لیکس پینر زاہد محمود نے کی آپ کی رائے اپنی جگہ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر سمی فائنل میں جو اہم تین وکٹر کیلئی تھی زاہد محمود میں ناؤدرن کی ٹیم کے خلاف وہ ایک بڑی وجہ تھی کہ ان کی ٹیم فائنل میں پہنچی کافی ان لکی رہے کہ ان کا نام نہیں آیا زمبابی سیریس کے لیے لیکن آئے ہوپ کے اس طرح کی پروفارمنسز جاری رکھیں گے اور کبھی نہ کبھی ان کا نام پاکستان کے لیے آ ہی جائے گا ویورز اس ٹورنمنٹ میں بلوچستان کی جو لیگ سٹیجز کا آخری میچ تھا وہ عمر گل کی پروفیشنل کیریئر کا بھی لاس میچ تھا میچ کے اختتام پر زبردست طریقے سے فیرول دیا گیا عمر گل کو جو کہ پی سی بی کی جانب سے بہت شاندار جیسٹر تھا اور آئی سی سی سمیت بہت سارے کرکٹ بورڈز نے عمر گل کو ویل ویش کیا اور ان کی سرویسز کو اپریشیٹ کیا آئی ہوپ ویورز کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پیکج پسند آیا ہوگا مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے کو دیکھتے رہیے